ملازمہ جانے کے صدمے اور حالات کی ستم زریفی نے مجھے اس درجہ مفلوش کر دیا تھا کہ میں کسی بات کا فیصلہ کرنے سے متلک قاصل تھا چنانچہ جب تیسری بار وہ پرے سرار آواز میرے کانوں میں اگری اور اس نے ایک بار پھر مجھے اس بات پر اکسایا کہ میں پیپر ویٹ اٹھا کر اپنے افسر کے سر پر دے ماروں تو میں نے کسی نفسیاتی مریض کی طرح بڑی خاموشی سے آگے بڑھ کر صاحب کی میز سے پیپر ویٹ اٹھایا اور اس کی درکھ کھینچ مارا اب یقین کریں میرا یہ عمل محض استراری تھا جس میں میرے ارادے کو کوئی دخل نہیں تھا ہوش تو مجھے اس وقت آیا جب میں نے اپنے افسر کے سر سے خون بہتے دیکھا اس کے بعد کیا ہوا میں یہ دیکھنے کے لیے وہاں نہیں رکا تیزی سے دروازہ کھل کر باہر آیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا دفتر سے باہر نکلا اور کھولی سڑک پر دوڑنے لگا مجھے بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میں ایک انسان کا سر پھارنے کے جرم کا ارتکاب کر چکا ہوں جو اگر مر گیا تو مجھے فانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے ایڈ پر پہنچ کر میں نے جلدی جلدی اپنے متصر سے سامان کو سمیٹنا شروع کر دیا پوری طور پر میں نے یہی پروگرام بنایا تھا کہ کچھ دنوں کے لئے شہر چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں اور جب تک حالات میرے حق میں سازگار نہ ہوں دور ہی رہوں میں اپنا رختے سفر باندھتا جاتا تھا اور دلی دل میں اس پورے سرار بلاک و گالیاں بکتا جاتا تھا جو میرے سر پر اس وقت بھی کھڑی گال بن میری ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی تھی جب میں سارا سامان باندھ چکا اور کسی سواری کے لئے نیچے جانے کا ارادہ کیا تو وہی نسوانی سرگوشی دلنشی آواز میں پھر میری قوت سما سے کسی لہر کی طرح ٹکرائی جس نے مجھے حالات کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے صاحب کا سر پھار دینے پر اکسایا تھا کیا ارادے ہیں جمیل صاحب کہاں جا رہے ہیں اس کی بے تکلف سرگوشی اگری جانوں میں میں نے یوں جواب دیا جیسے سچ مچ کسی زیرو سے مخاطب ہوں میرا ذہن کسی بھٹی کی طرح سلق اٹھا صبح سے اب تک جو کچھ بھی مجھ پر گزری تھی اس کی تمام تر ذمہ داری اسی شعہ پر آئیت ہوتی تھی جس نے میری کھوپڑی پر اپنا تسلط جمع رکھا تھا اور میں چاہنے کے باوجود ابھی تک اس سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکا تھا اتر ملازمت جانے کے خیال سے میرا ذہن چکرا گیا تھا میں یہ بھی تسلیم کیے لیتا ہوں کہ جس وقت میرے صاحب نے میری رحم کی درخواست پر نفرت اور حکارت کا اظہار کیا اس وقت میرا دل یہی چاہا تھا کہ اس کا سر پھار ڈال لیکن تمام باتیں میرے سوچنے کی حد تک محدود تھی عمل کر گزرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اپنی عام زندگی میں بھی میں لڑائی جھگڑوں اور دنگا فساد سے اور دنگا فساد سے ہمیشہ لگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتا رہا ہوں غلطی دوسرے کی ہی کیوں نہ ہو لیکن میں ہمیشہ درگزر کی پالیسی پر عمل کرتا ہوں اپنے باس کے ساتھ جا رہانہ سلوک کر گزرنے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا یہ ساری شرارت تو اسی پرے سرار وجود کی تھی جو اس وقت بھی مجھ سے مخاطب تھی جس کی آواز سن کر میں بری طرح تل ملا اٹھا تھا کیا تم خوفزتہ ہو تم اس فلیٹ اور اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاؤ گے وہی پرے سرار سرگوشی پھر میرے کاروں میں گونچی اس بار اس کا لہجہ قدر خوشک اور تحکو مانا تھا گوئے آپ تمہارا یہی مشورہ ہے کہ میں یہاں آرام سے بیٹھ کر پولیس کا منتظر رہوں اور اپنے بچاؤ کے بارے میں کچھ سوچنے کی بجائے ہموشی سے تحت ادار تک پہنچ جاؤں میں نے اب اس کی موجودگی کو تسلیم کر لیا تھا اور بقاعدہ گفتگو کے سیوا کوئی چارانا تھا گھبراتے کیوں میں نے تم سے کہا نہیں کہ جب تک میں تمہارے سر پر موجود ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا میرے خدا میں کیا کروں میں آپ ہی آپ بڑھ بڑھاتا ہوا سر پکڑ کر بستر بند پر ٹکیا پھر تل ملا کر اس نادیدہ کوئے سے بولا مگر تم کون ہو کیا یہ ممکن نہیں کہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو ناممکن جمیل صاحب میرے کان میں پھر وہی پرسرار آواز کنچی میں اپنی مرضی سے تمہارے سر پر آئی ہوں اور جب تک میری مرضی ہوگی رہوں گی ہاں اگر تم نے رامدیل کی ماں کا کہا مان لیا ہوتا تابعہ ہوتی کیا مطلب میں حیرت سے اچھل پڑا رامدیل کی ماں کی گفتگو میرے ذہن میں تازہ ہوئی تو میں نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا کون ہو تم میرے نام انکا ہے انکا رکھتا رکھتا مجھ سے واقف ہو جاؤ گے کہ میں کیا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے رامدیل کی ماں سے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے تعویز گنڈوں اور جادو ٹونوں سے کوئی دلجسپی نہیں تھی ویسے لیسے ان باتوں پر عقیدہ ہی نہیں رکھتا تھا یا پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ مجھے جن بھوت بلا اور آسیب کے نام ہی سے خول اٹھنے رکھتا تھا میں نے اپنے مزرگوں کی زبانی ایسے قصے سن رکھے تھے جب کسی شخص نے ندیدہ قوتوں کو مغلوب کرنے کے لیے چلے کھینچے اور وظیفہ پڑھنا شروع کیا لیکن انجام کار وہ مرخب گیا یا پھر اپنا ذہنی توازن کو بیٹھا چنانچہ جب میں نے انکا کا نام سنا تو میرے پسینے چھوٹ گئے اس تصور ہی سے کہ میں ایک ندیدہ قوت کے چکر میں آ گیا ہوں میرے بدن کے سارے رونگٹے خوف و دہشت کے احساس سے الف کی صورت کھڑے ہو گئے میرے بدن کے سارے رونگٹے خوف و دہشت کے احساس سے الف کی صورت کھڑے ہو گئے میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کیا ایسی کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ تم اپنے لئے کسی اور کا انتحاب کر لو یہ بھی میری ہی مرضی پر منحصر ہے مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں لیکن میں نے تو رام دیل کی ماں کی پیشکش بھی ٹھکرا دی تھی میں آج ہی زاکر بولا وہ تمہاری مرضی کی بات تھی مگر تم مجھ سے آخر چاہتی کیا ہو میں نے تیزی سے پوچھا ایک لمحے تک ندیدہ قوت کی طرف سے مجھے کوئی سروشی نہیں سنائی دی میں نے محسوس کیا جیسے وہ میری بیبسی پر مسکرا رہی ہے پھر یوں لگا جیسے دوبارہ میرے سر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی ہے میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ اس عذاب سے کیوں کا چھٹکارہ حاصل کروں سنو مان مجھے پھر اس کی آواز ابرتی محسوس ہوئی میرا قرب خوش قسمتی کا باعث ہے لوگ میری تمنا کرتے ہیں بعض لوگ مجھے حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگانے سے گریز نہیں کرتے اب تمہاری یہ پریشانی فضول ہے تمہارا افسر تمہارے حلاف کوئی بیان نہیں دے گا نہ ہی پولیس تمہارے اوپر شبا کرے گی تم اس واقعے کو بھول جاؤ اور ہنسی فشی باتیں کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اب ہنسنے بولنے کے لیے کیا رہ گیا ہے ملازمت تم چھڑوا چکی ہو میں نے جلا کر کہا معلوم ہوتا ہے میرے برے دن آ رہے ہیں برے دن میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی فکر اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ملازمت ملنا آسان نہیں میں تل میں لاکر بولا اس ملازمت کے لیے مجھے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے تھے ملازمت جانے سے کیا فرق پڑتا ہے اس نے سرگوشی کی تم ایک ذہین اور پڑے لکھے شخص ہو نوجوان ہو مٹی سے سونہ بنا سکتے ہو انکہ کی یہ بات سن کر مجھے ہنسی آگئی میرا دل چاہا تھا کہ حلق پھاڑ پھاڑ کر کہہ کہہ لگانا شروع کر دیں تم تو بہت سہمے ہوئے ہو اس نے سرگوشی کی روپیہ کمانا کوئی مشکل بات ہے جی نہیں بڑی آسان بات ہے میں نے تنزین جواب دیا بہت آسان بشرتے کے آدمی ذہین اور چلاک ہو اس نے سپاٹ لہجے میں کہا اور پھر میں جو تمہارے ساتھ ہوں تمہارا ہی تو یہ سب کیا درہ ہے میں نے جنجلا کر کہا ذہانت اور چلاکی یہ بغیر سرمایہ کے دھری رہ جاتی ہے میں تمہارے لئے سرمایہ فرام کروں گی تم میرے کہنے پر عمل کرتے رو میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرو جو کچھ میں کہوں کرو اس نے حکمیہ لہجے میں کہا میں ہموش رہا تو وہ پھر بولی تمہیں ریس سے تو دلچسپی ہے پہلے تو تم کھیلتے تھے میں حیران تھا کہ اسے میری دلچسپی کسے کہ اسے میری دلچسپی کیسے معلوم ہو گئی میں ریس سے ایک سال ہوا توبہ کر چکا تھا ریس نے مجھے کہیں کانا رکھا تھا میں نے کہا ہاں تھی مگر اب میں توبہ کر چکا ہوں مجھے معلوم ہے میں تمہیں گھوڑا بتاتی رہوں گی تم جیتے رہنا کیا مطلب میں نے بہت تیزی سے پوچھا مطلب یہ کہ مجھے سب معلوم رہتا ہے اس نے اعتماد سے جواب دیا کیا سچ میں نے اضطراف سے پوچھا انکہ کا تمہارے ساتھ رہنے سے پھر کیا فائدہ اس نے ناز سے کہا یہ تلسماتی باتیں مجھے ایسی لگ رہی تھی جیسے میں کسی سنما حال میں بیٹھا اللہ دین و جادو کی انگوٹی سے مطالق کوئی فلم دیکھ رہا ہوں لیکن جب میں نے انکہ کی بات کی تصدیق کی خاطر ریس میں دوبارہ دلچسپی لی تو بارے کے نیارے ہو گئے میری جیبیں بڑے بڑے نوٹوں سے بھر گئی مجھے یاد ہے ریس جیت کر جب میں آیا تو نوٹوں سے میری جیبیں بھری ہوئی تھی میں حیرت زدہ تھا تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے جمیل صاحب انکہ کی سرگوشی ابری میرے لئے کوئی چیز نممکن نہیں ہے تم مجھ سے جو خواہش کرو گے وہ بوری ہو جائے گی لیکن اس کے لئے ایک شرط ہے کیا میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا اس خیال سے کہ اب میں انکہ کی وجہ سے بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا میری جھلاہٹ اور بوکھلاہٹ یکسر ختم ہو گئی اللہجے کی تلخی بھی جاتی رہی جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں میرے ساتھ دوستی نبھانے کا وعدہ کرنا ہوگا منظور ہے میں نے بلا سوچے سمجھے کہا تم ایک اچھے دوست کی حیثیت سے جو کچھ بھی مجھ سے کہو گے میں اسے ضرور پورا کروں گی لیکن اس کے عوض تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا وہ کام میں خود نہیں کر سکتی وہ کام کیا ہے میں نے تیزی سے پوچھا پلحال تم وعدہ کر لو جب وقت آئے گا تو میں تمہیں وہ کام بھی بتا دوں گی میں وعدہ کرتا ہوں اچھی طرح سوچ سمجھ لو انکا کی لہراتی ہوئی آواز ہوئی اگر تم نے بعد میں وعدہ خلافی کی تو پھر ہماری دوستی دشمنی میں بدل جائے گی یہ بھی ممکن ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دوں اس کی نوبت نہیں آئے گی میں نے کرنسی نوٹوں کو جیبوں میں دوبارہ گنتے ہوئے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس کام کو بھی تم اسے کہو گی وہ میں ضرور پورا کروں گا انکا کے التفات خاص کے بعد میرے ذہن پر چھائی ہوئی بوکھلا ہٹ رفتہ رفتہ چھڑ گئی مجھے اس کی یقین دیہانی پر پہلے ہی اعتبار آ گیا تھا کہ آفیسر کا سر پھٹ جانے والے حادثے نے طول نہیں پکڑا اور بالفرضے محال اگر ایسا ہوا بھی تو میں محفوظ رہوں گا دوسرے اس اعتماد کی وجہ وہ کلنسی نوٹ بھی تھے جو اس وقت میری جیب میں پڑے تھے مجھے یقین تھا کہ جب انکا کی پورے سرار قوت مجھے کی شارے میں اتنی ساری دولت کا مالک بنا سکتی ہے تو آفیسر کی زبان بھی بند کر سکتی ہے غرض کہ میں نے اپنی آفیت اسی میں سمجھی کہ انکا سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی وجہ سے دوست بنا لیا جائے میں بڑے سکون سے تھا میرے گھر کی چیزوں میں اضافہ ہو گیا تھا اور اب مجھے زندگی کچھ زیادہ ہی دلچسپ محسوس ہونے لگی تھی میرا معمول تھا کہ بڑے اتمنان سے بستر پر لیٹھ کر انکا سے گفتگو کرتا انکا نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی آواز میرے سوا اور کوئی نہیں سن سکتا لیکن جہاں تک اسے دیکھنے کا تعلق تھا تو یہ بات میرے دائرہ اختیار سے بھی باہر تھی میں صرف اس کی حرکتوں کو محسوس کر سکتا تھا دوران گفتگو میں نے کئی بار کوشش کی کہ وہ مجھے اپنی شخصیت اور اپنے وجود کے راز کے بارے میں بھی کچھ بتا دے لیکن مجھے اپنے ارادے میں کامیابی نہ ہوئی ایک دو بار میں نے یہ بھی دریافت کرنے کی کوشش کی کہ آخر کو کام کیا تھا جس کے لیے وہ جس کے لیے وہ میری مدد کی محتاج تھی لیکن اس نے ہر بار مجھے یہی کہہ کر ٹال دیا کہ اب اس کا وقت نہیں آیا جب وہ وقت آئے گا تو مجھے سب کچھ معلوم ہو جائے گا میں نے بھی اس ڈر سے زیادہ اسرار مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں وہ مجھے ناراض نہ ہو جائیں جب ہم رات کئے تک باتیں کرتے اور نیند آنے لگتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ وہ میرے سر پر آرام کرنے کی غرصے ہاتھ پاؤں پھیلا کر لٹ چکی ہے اس کے تھوڑی دیر بعد ہی انکا کے خراتوں کی مدم مدم آواز سنائی دیتی وہ دلکش باتیں کرتی تھی اس کے سونے کا انداز بھی خوب تھا مجھے اب اس کی ہر بات بڑی دلکش محسوس ہوتی میں اس کے جسم کا گداز اپنے سر پر محسوس کرتا کوئی بیس دن بڑے آرام و سکون سے گزر گئے اس متصر عرصے کے باوجود میرے اور انکا کے درمیان اچھے ہاسے دوستانہ مراسم استوار ہو چکے تھے گو کہ میں اسے دیکھ نہ سکتا تھا پھر بھی میں نے اپنے احساسات کے سارے اپنے ذہن کے کینوز پر انکا کی خوبصورت تصویر بنا لی تھی نازک اور سبک سی ایک خوبصورت لڑکی جس کے چہرے پر بلاکا حسن تھا اس کے پتلے پتلے اور نازک نازک سے تراشیدہ ہونٹ ہر وقت مسکراتے رہنے کے عادی تھے اس کی آنکھوں میں مجھے ہر وقت ترو تازہ کمل تیرتے نظر آتے اور اس کا گفتگو کرنے کا انداز میں ہمیشہ یوں محسوس کرتا جیسے گفتگو کرتے وقت وہ بہت شرمیلی شرمیلی اور مصوم سی نظر آتی ہے غرص کے ہم دونوں ایک دوسرے سے بے حد بے تکلف ہو چکے تھے اپنے فلائٹ میں لیٹا میں گھنٹوں اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا تھا باہر ہوتا تو بھی وہ مجھ سے ہم کلام ہوتی میں دبی دبی زبان میں لوگوں کی نظریں بچا کر اس کا جواب دے دیا کرتا انکہ نے مجھ سے جو کچھ وعدہ کیا تھا وہ اس پر بددستور کاربن تھی میری ہر خواہش یکے بعد دگرے پوری ہو رہی تھی جو کام انکہ سے کہتا وہ مجھے اس کے حصول کا راستہ بتا دیتی میرے فلائٹ کا حلیہ اب یکسور تبدیل ہو چکا تھا ٹوٹی ہوئی کرسیوں کی جگہ اب ایک بسورت سوفا سٹ موجود تھا جلنگے پلنگ کی جگہ مسیری نے لیلی تھی معمولی کپڑوں کی بجائے اب میرے پاس پہننے کے لیے بہترین سوٹ بھی موجود تھا اب میں نے سامنے والے ہوتل میں بیٹھ کر ناشتہ کرنا چھوڑ دیا تھا بلکہ شہر کے ایک اونچے ہوتل میں جایا کرتا تھا جہاں ملازم اور بیرے ہاتھ باندے میرے آگے پیچھے کڑے رہتے تھے اور میں وقار کے ساتھ چھوڑی کانٹے سے کھانے میں مصروف رہتا اب مجھے بلکی ادائیگی کے وقت پیسوں کا حساب کرنے کی مطلق ضرورت نہیں تھی بلکہ اب میں بلکی رقم کے ساتھ پانچ دس روپے ٹپ بھی دے دیا کرتا تھا دوبیر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر ٹہل نہ میرا معمول بن چکا تھا شام کے وقت میں اب میں بڑی پبندی سے سیور لائنز کے علاقے میں جانے لگا تھا جہاں صرف بڑے لوگ آ جا سکتے تھے عام لوگ اور درمیانہ طبقے کے افراد وہاں کے رکھ رکھاؤ اور وہاں گھومنے پھینے والوں کی شخصیت دیکھ کر یہ احساس کم تری میں مطلع ہو جاتے تھے میرے ساتھ اب ایسی کوئی دشواری نہیں تھی کیونکہ میں مسلسل جیت رہا تھا انکہ نے ان بیس دنوں میں میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ تمام زندگی بھی ہاتھ پہ مارتا رہتا تو پورا نہ ہو سکتا لہٰذا میں بھی اس کا بہت خیال لگتا تھا اگر میں محسوس کرتا کہ وہ سو رہی ہے یا آرام کرنے کے لئے لیٹی ہوئی ہے تو میں اسے مخاطب کرنے کی بجائے زیادہ تر ہموشی رہتا غرض کہ ہم دونوں کے درمیان بڑی گاڑی چھن رہی تھی مجھے اگر کوئی فکر لاکھ تھی تو بس اتنی کہ انکہ نے ابھی تک مجھ سے کوئی کام نہیں لیا تھا جبکہ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی کام لے اور میں اسے پورا کر کے ان احسانوں کے بوجھ کو کچھ حلقہ کر سکوں آج بھی روز مرہ کے معمول کے مطابق جب میں قیمتی سوٹ زیبتن کیے سیول لائنس پارک میں چہل قدمی کر رہا تھا تو میرا ذہن اسی سلسلے میں علج رہا تھا کہ آخر اب تک انکہ نے مجھ سے کوئی خدمت کیوں نہیں لی پھر میں نے سوچا ممکن ہے اس نے محض معایدی کی غلط سے یوں ہی ایک شرط لگا دی ہو ورنہ بھلا اسے میری قیاس ضرورت بیش آ سکتی تھی میں اب اس بات کو بھی اچھی طرح محسوس کر چکا تھا کہ حقیقتا انکہ پورا سرار قوتوں کی مالک ہے اور دنیا کا کوئی کام بھی اس کے لئے مشکل یا ناممکن نہیں ہے لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا انکہ دراصل میری مدد کی محتاج تھی لیکن کس سلسلے میں یہ بعد میں بتاؤں گا بہرحال میں انکہ کے ساتھ معایدہ کر لینے کے بعد کس طرح گلے گلے تک مسئیبتوں کے دلدل میں دھنس چکا تھا اس کا احساس مجھے بعد میں ہوا تھا اگر کہیں شروع میں مجھے اس بات کی ہوا بھی لگ جاتی کہ انکہ اپنی نوازشات کا بدلہ مجھ سے کس صورت میں چاہے گی تو میں مرتے مر جاتا لیکن انکہ کے ساتھ کوئی معایدہ کبھی نہ کرتا آہ میں پھر اصل واقع کی طرف آتا ہوں جب سے انکہ سے میری ملاقات ہوئی اور میرے برے دن بھرے تھے میں بڑی پابندی سے شام کے وقت چہل قدمی کے لئے پارک آیا کرتا تھا یہیں میری نظریں ایک لڑکی سے چار ہوئی تھی اور میرے دل میں بڑی شدہ سے ایک خواہش پیدا ہوئی کہ اسے شریک حیات کے طور پر ہمیشہ کے لئے اپنا بنا لوں کلرکی کے زمانے میں اس لڑکی کا خیال کر کے میں دل محسوس کر رہ جاتا کیونکہ میرا خیال تھا کہ لڑکی بھی مجھ سے دلچسپی لے رہی تھی جس کا اندازہ مجھے اس کی مسکراتی نظروں سے ہو گیا تھا کیونکہ آج تک میری اور اس کی کبھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی لیکن جتنی دیر میں پارک میں موجود رہتا وہ بھی وہاں رہتی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے پھر جلدی سے نظریں چکا لیتے ابھی تک نہ تو اس نے میرے قریب آ کر کوئی بات کرنے کی کوشش کی نہ ہی میری حمد پڑی تھی کہ میں اپنی طرف سے پھیل کر سکوں بہرحال ہم جتنی دیر پارک میں رہتے ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہتے اور دلوں کا مدہ نظروں کی زبانی ایک دوسرے سے بیان کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے میں نے اس لڑکی کے بارے میں اب تک اتنی معلومات حاصل کرنی تھی کہ اس کا نام نرگس ایسفہانی تھا اس کا باپ ایک مقامی تاجر تھا جس کا شمار امیر قبیر افراد میں کیا جاتا تھا سیو الائنس کے علاقے ہی میں وہ ایک آلی شان بنگلے میں رہتی تھی اگر انکہ سے میرے ملاقات نہ ہوتی تو غالباً میں نرگس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن موجودہ صورت میں دولت کے لحاظ سے میں نرگس کے باپ سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا جتنی دولت اس نے سالہ سال کی محنت کے بعد جمع کی تھی اتنی دولت میں کسی وقت میں انکہ کے ذریعے حاصل کر سکتا تھا قصہ متصر یہ کہ نرگس اے صفحانی میرے دل و دماغ پر چھا چکی تھی آج آج بھی میں پارک کے ایک پرسکون گوشے میں بیٹھا اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا وہ مجھ سے آٹھ دس فٹ کے فاصلے پر دوسری بینچ پر بیٹھی تھی کبھی کبھی جب ہم دونوں کی نظریں چار ہوتی تو جلدی سے ججک کر نگاہیں چھپا لیتی بہت دیر سے ہمارے درمیان یوں ہی آنکھ مچولی ہو رہی تھی مان میں نے ایک بسورت نوجوان کو نرگس کے قریب جا کر اس کے برابر بیٹھے دیکھا نوارد کے آ جانے سے نرگس کچھ پر اشان ہو گئی تھی لیکن میں نے یہی انداز لگایا کہ وہ نوجوان اس کے لئے اجنبی نہیں تھا اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو نرگس یقیناً اٹھ گئی ہوتی اس کا اپنے قریب بیٹھنا بھی گوارہ نہ کر دی میں اپنی جگہ بیٹھا اس نوجوان کو کی نہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ جس انداز میں مسکرا مسکرا کر نرگس سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے میرے سینے میں جذبہ رکابت کو اُبھار دیا تھا ٹھیک کسی وقت جب میں اپنے بینچ پر بیٹھا بار بار پہلو بدل رہا تھا اور دلی دل میں پیچو تاب کھا رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ انکا جو میرے سر پر نیم دراز تھی یقل اخت خڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھی اور میری کانوں میں اس کی سریلی آواز گوچی چمیل کیا تم جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے نہیں میں نے آہستہ سے کہا یہ نرگس کا منگیتر ہے انکا نے سرگوشی کی میں چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ تم اسے مار ڈالو انکا کی زبانی یہ سن کر کہ وہ نوجوان نرگس کا منگیتر ہے میرے دل کو شدید ہچکا لگا لیکن میں چونکہ شروع ہی سے میانہ روی کا قائل ہوں اس لئے نوجوان کو مار ڈالنے کا مشورہ سن کر میرا دل دھڑکنے لگا انکا کیا تم میرے لئے کچھ نہیں کر سکتی میں نے دبی زبان میں کہا میں بہت بیچین ہوں نہیں تمہیں اس نوجوان کو ویسے بھی میرے لئے مارنا ہوگا تمہیں اپنا وعدہ آتو یاد ہوگا میں اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں لیکن تمہیں اس نوجوان سے کیا پرخواش ہے میں اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں لیکن تمہیں اس نوجوان سے کیا پرخواش ہے میں نے پوچھا کچھ بھی نہیں لیکن اس کے باوجود تمہیں میرے حکم پر اس کا ہون کرنا ہوگا انکا کا لہجہ اس پار صحت اور تحکمانہ تھا مجھے اس نوجوان کے ہون کی ضرورت ہے کیا؟ میں وہ کھلا گیا تم انکار نہیں کر سکتے انکار کا مطلب ہے کہ بد اہدی اور بہت بڑی سزا کا مستجب ہے تو میری قوتوں کا اندازہ تو کر چکے ہو لیکن بیعث مت کرو جمیل انکا نے ترش لہجے میں میری بات کاٹتے ہوئے کہا سنو انسانی خون میری غزہ ہے جس کے بغیر میرا وجود خطرے میں پڑ جائے گا تم نے اگر بد اہدی کی تو حسارے میں رہو گے ہر حال میں تمہیں میرے لیے یہ خطرناک کام انجام دینا ہوگا جس کا تم وعدہ کر چکے ہو قبل اس کے کہ میں کوئی جواب دیتا میرے سر پر نکیلے پنجوں کی چوبن شدید سے شدید تر ہونے لگی یہ غالبا انکا کی طرف سے ایک ہموش چیلنج تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے نقصان پہنچانے سے بھی درےگ نہیں کرے گی موقع کی نزاقت کو محسوس کر کے میں کانپ اٹھا میرے چہرے پر پسینے کے ننے منے قطرے نمدار ہونا شروع ہو گئے میرے ذہن میں ایک ہیجان سا برپا ہو گیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیوں جمیل تم نے کوئی فیصلہ کیا میں تیار ہوں میں نے غیر ارادی طور پر انکا سے وعدہ کر لیا اور اس نوجوان کو گھرنے لگا جو نرگس کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا وقت جیسے جیسے گزرتا گیا میرے خون کی گردش بھی تیس ہوتی گئی میری نظریں بدستور اس نوجوان پر جمع ہوئی تھی جو سامنے والی بینچ پر نرگس اس افہانی کے ساتھ بیٹھا ہنس ہنس کر اسے باتیں کر رہا تھا حالانکہ نرگس نے اسے کوئی التفات نہ برتا تھا لیکن جب سے انکا نے مجھے یہ بتایا تھا کہ نوجوان نرگس کا منگیتر ہے میں کانٹوں پر لوٹ رہا تھا نرگس کسی اور کی ہو جائے یہ تصور ہی میرے لئے نقابل برداشت تھا میں نے نرگس کے لئے نہ جانے کتنے خوبصورت تصور اپنے دماغ میں قائم کر لئے تھے کچھ دن تو ایسے بھی آئے تھے کہ میں اسی کے متعلق سوچتا رہا پھر بھلا یہ کیوں کر ممکن تھا کہ اپنی خوشیوں اور اپنے ارمانوں کا خون ہموشی سے برداشت کر لیتا اب تو یہ بات اور بھی ناممکن تھی کیونکہ انکہ میری مدد کو تیار تھی انکہ پرسرار قوتوں کی مالک وقت جیسے جیسے گزرتا گیا میرا جذبہ رکابت بھی بڑھتا گیا اگر مجھے انکہ سے وعدہ خلافی اور وعدہدی کا خیال نہ ہوتا تب بھی یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ وہ نوجوان میرے خوابوں کی ملکہ نرگس کو مجھ سے چھین لے جانے کے در پہ ہے میں اسے کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس نوجوان کو ضرور ٹھیک آنے لگا دوں گا نرگس اس فہانی نے نوجوان کی موجودگی میں بھی دو تین بار کنکھیوں سے میری طرف دیکھا تھا وہ غالباً اپنے چہرے پر پھیلے ہوئے بیزاری کے تاثرات کے ذریعے مجھے یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ نوجوان اس کے لئے بن بلائے مہمان کی حصیت رکھتا ہے میں نے اس کی نظروں سے بھی یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ محض میری خاطر اب تک وہاں بیٹھی ہے ورنہ نوجوان کی موجودگی سے دلبرداشتہ ہو کر کب کی اٹھ چکی ہوتی